الحمدللہ رب العالمین و بہی استعین و اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ اما بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شرک کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم ہے ربوبیت کا شرک اور دوسری قسم ہے علوہیت کا شرک اور تیسری قسم ہے اسمہ و صفات کا شرک تو آج ہم ربوبیت کے شرک سے متعلق برتبو کریں گے ربوبیت کے شرک کا معنی یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وہی چیزیں ثابت کرے اسی چیز کا اعتقاد رکھے جو اللہ کے لیے اعتقاد رکھتا ہے جس میں اللہ کو ایک ماننا چاہیے جیسے اس پوری کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے تو اگر کوئی اس کائنات کا خالق ہونے میں کسی کو اللہ کا شریک بنائے تو ربوبیت میں شرک کر رہا ہے اس پوری کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کائنات کی کچھ بھی ملکیت دے ملکیت کا کچھ حصہ غیر کے لیے بھی مقرر کرے تو وہ پھر ربوبیت میں شرک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی عطا کرنے والا ہے رزق دینے والا اکیلا اللہ ہے اگر کوئی شخص اس مسئلے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی رضاق تسلیم کرتا ہے تو ربوبیت کے شرک کا ارتکاب کرتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس کائنات کے چلانے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانتا ہے کہ وہ بھی یہ کائنات چلا رہا ہے اس میں تصرف کر رہا ہے جب چاہے جس طرح چاہے دن اور رات اور بارش کا برسانا اور جو بھی اس کائنات کی تدبیر ہے اس میں اگر کسی کا کچھ حصہ تسلیم کرتا ہے تو ربوبیت میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اس کی بہت سی صورتیں ہیں چند مشہور صورتیں یہ ہیں نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے تو وہ اللہ کو اکیلا رب نہیں مانتے بلکہ تین مل کر ایک ہوتا ہے تو یہ ربوبیت کا شرک ہے اسی طرح سے مجوس جو کہتے ہیں کہ اس کائنات میں دو رب ہیں ایک یزدہ ہے جو بھلائی کا مالک ہے ایک اہرمن ہے جو برائی کا مالک ہے ایک بیمار کرتا ہے اہرمن بیمار کرتا ہے اور یزدہ شفا دیتا ہے اہرمن اندھیرہ لاتا ہے اور یزدہ اجالہ پیدا کرتا ہے تو دو خدا مانتے ہیں تو یہ بھی ربوبیت کا شرک ہے تو اس طرح سے اس طرح کا تصور کہ اس کائنات میں کوئی مسئیبتوں کا خدا الگ ہے اور رحمتوں اور نعمتوں کا خدا الگ ہے اس کائنات میں تدبیر کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو ربوبیت میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اسی طرح سے قدریہ کا شرک بھی ربوبیت کے شرک میں داخل ہے قدریہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بھی خالق ہے اور اپنے بندوں کے عمال کا بھی خالق ہے لیکن قدریہ کا کہنا ہے کہ نہیں بندہ اپنے عمل کا خالق خود ہے اللہ اس عمل کا خالق نہیں ہے بندہ جو چاہے وہ عمل اپنا پیدا کر لے تو یہ بھی ربوبیت کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی بندے کو تخلیق والا خالق کرنے والا خالق مانتے ہیں تو خالق میں اس کو بھی ایک حصہ انہوں نے دے دیا اسی طرح سے بہت سارے غالی قسم کے صوفی اور رافضی قبر پرست لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردوں کی روحیں دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک انسان کے مر جانے کے بعد وفات پا جانے کے بعد اس کی روح اس کائنات میں تصرف کرتی ہے کوئی مسئیبت میں پکارے تو وہ آ کے مدد کرتے ہیں مشکلات کو حل کرتے ہیں حاجت روائی اور مشکل کشائی انجام دیتے ہیں کوئی ان سے فریاد کرے ان کی دعائی دے تو وہ اس کے کام آتے ہیں تو جو لوگ اس طرح کا تصور رکھتے ہیں وہ بھی ربوبیت کا شرک کرتے ہیں کیونکہ اس کائنات میں یہ سارے اختیارات یہ اللہ کے کام ہیں تو اللہ کے کاموں میں انہوں نے ان کو شریک مان لیا اسی طرح سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تارے ہی بارش برساتے ہیں مختلف تارے جب فنہ تارہ فنہ جگہ پہنچتا ہے تب وہ بارش برساتا ہے اس میں اللہ کی مشیعت نہیں ہوتی اگر کوئی اس طرح تصور رکھتا ہے کہ تارے اللہ کی مشیعت کے بغیر وہی تصرف کرتے ہیں تارے ہی پیدائش اور روزی اور موت اور حیات اور شفاہ اور بیماری اور کامیابی اور ناکامی یہ سب کے ذمہ دار تارے ہی ہیں تارے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں تارے بلندی پہ ہوتے ہیں تو یہ سارے عمل انجام دیتے ہیں تارے جب گردش میں ہوتے ہیں تو تاروں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو تارے ہی سب کچھ کرتے ہیں تاروں کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے اگر کسی کا یہ تصور ہے یہ عقیدہ ہے تو یہ سب ربوبیت کا شرک ہے اور شرک اکبر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم نے اپنے رزق کے سلسلے میں یہ وطیرہ بنا رکھا ہے کہ تم جھٹلاتے ہو یعنی اللہ نے جو تمہیں بارش برسا کے رزق عطا فرمایا ہے اس پر شکر کرنا چاہیے اللہ کا تو تم اسے غیر اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہو کہ تاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے نہ چھتروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے موسم کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور ان کو غیر اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہو تو یہ تم اللہ کو مالک کو رب کو جھٹلا دیتے ہو اور ایسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اربعن فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن چار باتیں میری امت میں جاہلیت کی ہیں جسے یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں ایک ہے الفخر فی الاحصاب حسب پہ فخر کرنا دوسرے ہے التعن فی الانصاب نسب میں تانازنی کرنا اور تیسرے ہے الاستسقاؤ بن نجوم تاروں کے واسطے سے بارش ماغنا والنیاحہ اور چوتھی چیز ہے نوحہ کرنا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس میں ایک چیز کہی گئی کہ تاروں سے بارش ماغنا تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ تارے ہی بارش برساتے ہیں تو یہ شرک اکبر کا مرتقب ہے شرک اکبر کا مرتقب ہے واللہ تعالیٰ عالم والحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ نبینا سلم